السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلیل اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لئے میں نے عقیقے سے متعلق ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو اور وہ عقیقے کی طاقت نہ رکھتا ہو عقیقے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ساتوے دین عقیقہ نہ کر سکے تو اس کے سر کے بالوں کو وہ کب موڑے گا تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو کسی شخص کے ہاں بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ساتوے دین اس کا بال موڑ دیا جائے اگر عقیقے کی طاقت ہے تو عقیقہ کیا جائے اور ساتوے دین اس کا بال بھی موڑا جائے اور اسی دین اس کا نام بھی رکھ دیا جائے سنن نسائی کی چار ہزار دو سو بیس نمبر کی روایت ہے جس کے راوید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس کی پیدائش کے ساتوے دین اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے یعنی اس کا عقیقہ کیا جائے ساتوے دین اور اسی ساتوے دین اس کے سر کے بالوں کو بھی موڑا جائے اور ساتوے دین اس کا نام بھی رکھا جائے تو بچے کی پیدائش کے ساتوے دین تین سنتیں ہیں پہلی سنت عقیقہ کرنا ہے دوسری سنت اس کے سر کے بالوں کو اتارنا ہے موڑ دینا ہے اور تیسری سنت یہ ہے کہ ساتوے دین ہی اس کا کوئی اچھا نام رکھ دیا جائے خلاص ایک الام یہ کہ اگر کسی شخص کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کے سر کے بالوں کو چھوڑے گا نہیں بلکہ ساتوے دین اس کے سر کے بالوں کو موڑ دے گا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتوے دین تین کام کیا جائے پہلا کام یہ کہ اس کی طرف عقیقہ کیا جائے جانور زبا کیا جائے اور دوسرا کام یہ کہ اس کے سر کے بالوں کو موڑ دیا جائے اور تیسرا کام یہ کہ اسی دن اس کا نام رکھ دیا جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ